اسلام علیکم دوستو نالج بینک افیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں زیٹی بیل کے بارے میں امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے اس کا جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو فردر جو ہے پروسس وہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ان کینڈیڈیٹ کو مبارک بات جنہوں نے اس ٹیسٹ میں ففٹی مارکس یا ففٹی سے پلس مارکس جو ہیں وہ لیئے کیونکہ اس طفعہ جو ہے وہ ٹیسٹ کافی مینو پلیٹڈ کر کے بنایا گیا تھا بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کافی ٹیسٹ آسان ہے اور جب ٹیسٹ آسان ہوتا ہے تو اسی غلط فہمی میں ہمارے جو ہیں وہ کوسچن جو ہیں وہ ہم ان کو آنسر جو ہے وہ غلط لگا دیتے ہیں تو اس بار بھی شاید ایسا ہی ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے جو ایوریج مارکس آئے ہیں وہ ففٹی سکسٹی سیمنٹی اس کے درمیان ہی ہے مطلب ایسا نہیں ہوا کہ کینڈیڈیٹ نے نائنٹی پلاس مارکس لیئے ہیں میکسیمم کینڈیڈیٹ کے جو مارکس ایوریج مارکس رہے ہیں وہ ففٹی سے سیمنٹی کے درمیان ہی ہے تو جو میرٹ بنے گا میرٹ کئی بھی بن سکتا ہے اگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن لگ یہی رہا ہے جتنے ہیں کینڈیڈیٹ کے نمبر کا پتہ چلا ہے ففٹی سکسٹی سیمنٹی کے درمیان ہی مارکس بنے اس کا میرٹ جو ہے وہ بنے گا تو جن کینڈیڈیٹ کے ففٹی ففٹی پلاس مارکس ہیں وہ اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے اس کے اور سمجھے اور انٹرویو کے تیاری کریں انٹرویو پہ ایک میں ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ ایک تو دن میں وہ بھی شیئر کروں گا تو اب جو ہے وہ اس کے لیے اب فردر آگئے اس کا کیا پروسس ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں تو اس میں ایسا ہے کہ آپ جب آپ نے اپنا ریزلٹ OTS کی ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا تو آپ کو اس طرح کے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ نظر آئی ہوگی اب آپ نے کیا کری یہ اپلیکیشن اصل میں ہے کہ ہم جس چیز کا بھی ٹیسٹ دیتے ہیں انٹی ایس کا یا کسی بھی چیز کا تو اس کا جو ہے وہ اگر ریزلٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے افیشل جو ریزلٹ ہوتا ہے تو وہ ہارڈ فارم میں تو وہ پھر ہمیں جو ہے وہ پیپر فارم میں اگر ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں ان سے منگوانا پڑتا ہے تو اب اس کے لیے انٹی ایس کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اپلیکیشن فارم آپ لوگوں کو دیا ہوگا ساتھ اس کے وچر ہوگا تو اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس وچر کو اپنے دھیان سے فل کرنا ہے اس وچر کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے اپلیکنٹ نیم ہے فادر نیم ہے رول نمبر ہے سی این ایسی ہے پروجیکٹ کیا ہے پروجیکٹ زیٹی بی آل او جی تھری تھا اپلائیڈ فار او جی تھری پروجیکٹ زیٹی بی آل ذریت رقیاتی بینک لیمٹڈ تھا اور جو اپلائیڈ فار تھا وہ او جی تھری پوسٹ تھی اس کے بعد اپنا اپنے پوسٹر اڈریس لکھنا ہے کیونکہ یہ وہیں ڈسپیچ ہوگا پرویس لکھنا ہے آپ نے آپ کا جو بھی تھا موبائل نمبر آ جائے گا بینک ڈیپوزٹ سلپ ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ وچر پے کر رہے ہیں اس کی جو اپنے ڈیٹ لکھنی ہے آپ نے اپنے سگ نیچر کر دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نیچے اڈریس گیون ہے اس پہ جو ہے وہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے یہ اس کا وچر ہے اس طرح کا آپ کا جو ہے وہ وچر آپ کو ملا ہوگا اس میں دیکھ لیں حبیب بینک ہے بینک الفلاہ ہے الائیڈ بینک ہے تو اس میں ایک او ٹی ایس کاپی ہے اور ایک بینک کاپی ہے او ٹی ایس کاپی جو ہے یہ آپ نے اس کو بھیج دینی ہے اور جو بینک کاپی ہے وہ جو ہے وہ بینک کے پاس رہے گی او ٹی ایس کی جو اریجنل کاپی ہے وہ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانی ہے اور او ٹی ایس والوں کو بھیج دینی ہے سینڈ اریجنل بینک ڈیپوزیٹ سلپ ویڈ اس اپلیکیشن ٹو مینیجر اپریشنس اوپن ٹیسٹنگ سروس اوفیس نمبر وان سینٹرل ایوینیو فیز سکس بحریہ ٹاؤن اسلام آباد نیچے فون نمبر بھی ان کا لکھا ہوا ہے اور فیکس بھی لکھی ہوئی ہے تو اب آپ نے جو بھی اس کا اپلیکیشن آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں ریزلٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا کیونکہ انٹرلیو میں جب آپ پیپیر ہوں گے تو اس میں ریزلٹ آپ کو ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ آپ نے شو کروانا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ڈیٹیل فیل کر لی اپلیکیشن فارم میں چلان پے کر دیا بینک میں اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ اس اڈریس پہ فارور کر دینا ہے میرٹ کیسے کلکولیشن ہوگا اس کا جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے جتنے بھی میسجز مسئول ہوئے ہیں میری ریزلٹ والی ویڈیو پہ لوگوں نے کافی نیک کمنٹ بھی کیا تھے اس سے بھی میں نے جج کیا اس کے بعد وارساب گروپس میں بھی ادھر ادھر سے بھی جتنی بھی ڈیٹا ہمیں ملے اس کے مطابق جو ایوریج مارکس رہے ہیں وہ ففٹی سکسٹی سیونٹی ان کے درمیانی ہیں میکسیمم کینڈیڈیٹ کے مارکس ان کے درمیانی ہیں تو جن کینڈیڈیٹ کے سکسٹی پلاس ہیں ان کو تو شورٹی ہے کہ وہ تو ہے ان کو انٹرویو کارل میل میسج جو ہے وہ آئی جائے گا جن کے ففٹی پلاس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سکیور سمجھیں ان کو بھی انٹرویو کارل میسج آ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں آئے گا کیونکہ اس کا جو پاسنگ مارکس ہے وہ بھی ففٹی تھے تو اب جن کینڈیڈیٹ کے سکسٹی پلاس ہیں ففٹی فائف پلاس ہیں ففٹی پلاس ہیں وہ سارے انٹرویو کی تیاری کریں اس کا جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ ہوگا اس کا یہ ہے کہ اسی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ انٹرویو لیٹر ہوں گے سیم جس طرح آپ نے اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ نے اپنا ریزلٹ چیک کی ہے سیم اسی طرح جو ہے وہ آپ اپنا انٹرویو لیٹر جو ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کا آپ کو میسج بھی آئے گا اگر میسج نہیں بھی آتا تو ایک ویگ کے اندر اندر یہ جو ہے لیٹرز اپلوڈ ہو جائیں گے اور جو آپ کو ڈیٹ آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ فیزیکل انٹرویو ہوگا تو ففٹی پلاس والے سکسٹی پلاس والے اپنے آپ کو اس کے لیے انٹرویو کے لیے تیار رکھیں کیونکہ اس کا جو ہے وہ انٹرویو جو ہے فیزیکل ہوگا اس کے بعد یہ امپورٹنٹ کام ہے اب جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سکیور ہے انٹرویو کے لیے تو انہوں نے دوسرا جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ ان کے ڈاکومنٹ ویریفائی ہونے ہیں تو انہوں نے اپنے یہ ڈاکومنٹ تیار کرنے ہیں ڈاکومنٹ پریپریشن اپنی جو ہے وہ ریڈی رکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اٹیسٹڈ ڈگری ہمارے پاس جو ہماری ٹرانسکرپٹ ہے یا ڈگری ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہوتی وہ اچی سی سے اٹیسٹڈ کروانا ضروری ہے تو آپ نے اب کرنا کہا ہے کہ اپنی ڈگری جو ہے وہ اچی سی سے اٹیسٹڈ کروانی ہے یونیورسٹی میں جو اچی سی ہوتا ہے اوفیس ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے تو اس کی جو ہے وہ اپنے فیس پے کرنی ہے فیس پے کر کے اس کا جو وچر ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے تو انٹریو میں جب اپ ایر ہوں گے آپ تو اس وقت بھی آپ جو ہے وچر بھی دکھا سکتے ہیں ادروائز جیسے فائنل انٹریو ہوگا تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ وہ دکھائیں گے کیونکہ ڈگری اٹیسٹڈ ضروری ہے اور اس کے لیے جیسے انہوں نے سولہ ایر ایڈوکیشن ایگری کلچر کا کرائیٹیر یہ رکھا ہوا تھا تو وہ ڈگری جو ہے وہ ویریفائی ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ ڈومی سیل ریزلٹ کارڈ جس طرح میں نے بات کی کہ او ٹی ایس کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو اس کا طریقہ کر میں نے بتا دیا کہ آپ اپلیکیشن فارم اور چلان ڈاؤنلوڈ کریں اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے فیل کریں اس پہ جو فیس ہے وہ concern برانچ میں ڈیپوزٹ بینک میں ڈیپوزٹ کریں تو او ٹی ایس کی جو اریجنل سلپ ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے آپ جو ہے وہ اڈریس پہ بھیج دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ او ٹی ایس والے آپ کے اڈریس پہ آپ کو ریزلٹ بھیج دیں گے وچر آپ نے پی کیا ہوگا آپ انٹرویو میں جائیں گے تو آپ وچر دکھا دیں گے ان کو تو یہ جو آپ وچر ہے نا آپ دیکھیں اس میں دو کپیز ہیں بینک کپی ہے اور او ٹی ایس کی کپی ہے تو بینک کپی تو بینک والے رکھ لیں گے او ٹی ایس کی جو کپی ہے اس کی آپ اپنے کلر کپی کروا کے اپنے پاس بھی رکھ لیں کیونکہ آپ کے پاس پروف ہوگا جب انٹرویو میں جائیں گے اگر ریزلٹ کارڈ نہیں بھی آتا تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں جی کہ ہم نے ریزلڈ کارڈ جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے اس پروسس کے بعد آپ کو انٹرویو کی کال آئے گی میسج ہی آ سکتا ہے کال آ سکتی ہے ایمیل آ سکتی ہے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی تو آپ نے پھر بھی ریگلر جو ہے وہ اپنا او ٹی ایس ویزٹ کریں اور وہاں پہ جہاں آپ نے اپنا رول نمبر سلپ چیک کی تھی ریزلڈ چیک کیا تھا اسی پہ یا آپ نے اپنا جب رول نمبر انٹر کریں گے تو آپ کا انٹرویو لیٹر جو ہے آپ کو وہیں پہ ملے گا تو یہ آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے تو اس میں جس طرح میں نے اوپر بھی بات کی کہ جن کینڈیڈیٹ کے ففٹی مارکس ہیں سکسٹی مارکس ہیں ففٹی سے پلاس ہیں کسی بھی ریجن سے ہوں کسی بھی پرووین سے اور ڈسٹرک سے ہوں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سکیور سمجھیں ان کو انٹرویو کی کال آ سکتی ہے سکسٹی پلاس والے تو انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دیں ففٹی پلاس والے بھی انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دیں کیونکہ اب اس میں تین سو سیٹس ہیں انہوں نے تین سو کے تین سو پنجاب کو نہیں دینی یا ایک ہی ڈسٹرک کو نہیں دینی ڈیفرنٹ ریجن سے ڈیفرنٹ ریجن کا میرٹ بنے گا ہر حساب سے اسی صاحب سے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ہو سکتا ہے ٹوپ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پنجاب کیوں جو بعد میں سٹوڈنٹ جن کے ایورج مارکس ہیں وہ دوسرے ریجن سے ہوں تو انہوں نے دوسرے ریجن والوں کو بھی جوبز دینی ہے تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں فیل ہو گیا ہوں میں یہ ہو گیا ہوں تو جنہوں نے جن کے ففٹی مارکس نہیں ہے انہوں نے بھی کوشش کی ہے تو ٹیسٹ نہ دینے سے بہتر ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہو گیا اور اگر اللہ پاک نے چاہتا ان کو بھی انٹریو کی کال آ سکتی ہے میں جیس طرح میں نے بات کی کہ میرٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہے میرٹ جو ہے وہ فائنل نہیں ہے آپ کو انٹریو کی کال آ سکتی ہے آپ سب جو ہے وہ انٹریو کی احتیاری کریں انٹریو میں کیا کیا کوسٹن پوچھے جاتے ہیں تو اس کا انٹریو کیا ہوگا انٹریو کے بعد کتنے دن میں سیلیکشن ہو جاتی ہے اوفر لیٹر یہ ساری چیزوں پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ ایک دو دن میں اپلوڈ کروں گا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایٹی نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ انٹریو جو ہے وہ انٹریو کوسٹن اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی نیشنل بینک کے حوالے سے میرے انٹریو جو ہیں وہ انٹریو مٹیریل اسی چینل پر پڑھا ہوگا ہے نالج بینک اوفیشل پر تو بینک کا انٹریو کا سیم ہی ہوتا ہے کیونکہ اگری فنانس اوفیسر کی جو بے اوجی تھری کی تو اس میں بھی اسی طرح کے اگری کلچر سے ریلیٹڈ کوسٹن پوچھتے ہیں ابھی جو مین کام ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ یہ کام آپ نے مین کرنا ہے اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے چلان جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اس کو اس اڈریس پر فورن سے بھیجنا ہے تو اس کو بھیجنے کے بعد جو ہے یہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ کے ایک فائل بنا کے رکھ لینی ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ انٹریو کی تیاری کے لیے جو مٹیریل میں اپلوڈ کر دوں گا ریگولر جو ہے وہ اپنا او ٹیس ویب سائٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اللہ حافظ انٹریو کے لیے بیسٹ اف لاکھ موسیقی موسیقی